پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر ایف آئی آرز دے کر حوالات میں بند کرنا شروع کیا تو لاہوریوں کی لائسنس سینٹرز پر دوڑیں لگ گئیں لائسنس بنوانے کے لیے لوگ اپنے کون سے کام چھوڑ کر کہاں کہاں سے آ رہے جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں سمان بٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین ٹریفک پولیس لاہور کی شہر میں بڑی کاروائیاں ناکے لگائے گئے ہیں انڈر ایج ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کی جاری ہیں پکڑ پکڑ کے حوالات میں بند کی جارہے ایف آئی آرز بھی کی جاری ہیں تو پولیس کے اس اقدام کے بعد لاہوریوں کی دوڑے لگ چکی ہیں اس وقت ہم پولیس خدوت مرکز میں موجود ہیں لبرٹی میں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہیں اپنے لائسنس بنوانے کے لیے کوئی لرننگ لائسنس بنوانے کے لیے کوئی درائیورنگ لائسنس بنوانے کے لیے تو یہاں پر جو شہریوں کی تعداد اب پہنچی ہے اسے جانتے ہیں کہ یہ پہلے کام پہتے ہیں یہ پہلے اپنے درائیورنگ لائسنس کیوں نہیں بنا رہے تھے جب پرچے ہونا شروع ہوئے ہیں تو ان کی دوڑے کیوں لگیں اب آئیں ان سے جانتے ہیں لرننگ بنوانے آیا یا صحیح بلا لائسنس بنوانے لائسنس بنوانے اتنا لیٹ کیوں ہیں کتنی عمر ہوگی آپ میری کو تقریباً ٹونٹی ٹو ہوگی بائیس سال کے آپ ہو گئے ہیں چار سال آپ کو ہو چکے ہیں ایڈلٹ ہوئے اتنا لیٹ کیوں آپ آئے ہیں یہاں پہ لائسنس بنوانے ایڈلٹ ہو رہی ہیں پرچے ہو رہے ہیں تو اس لئے میرے خیال میں لائسنس بہت ضروری آپ کو بتا ہے کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس کے کلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے اس کے کلاف کراوائی ہو رہی ہیں پانچ سال کے لئے بندہ بھائی نہیں جا سکتا ایڈلٹ ہو رہی ہے اس کے پر پور چلان وغیرہ مزید بھی جانتے ہیں جو یہاں پہ لائسنس بنوانے آ رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ حمزہ حمزہ کتنی ایج ہے ملے ٹوانڈی ٹو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو میں گاری کا لائسنس اور بائک کا لائسنس دونوان بھائے ہو تین چار سال ہو گئے ہیں اٹھانہ سال کی ہوئے ہوئے ہیں اب ہی کسی سال ہو کی ہوئے ہو پہلے کسی پہ پوچھا ہے کہ سارے پولیس والے بھی روکنے لگے ہیں لائسنس کی بھی جانتے ہیں اس لیے پر مہار ہو سم کتنا راشت ہے یہاں پہ اور کب سے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں میں ابھی آیا ہے میرا تو کام اللہ مینکہ ہی اپنے گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے بھی دس پندر میٹ ہو گئے ہیں مل گیا یہ کہتے ہیں آپ سینکر ایسے ملے اندر ٹوکن دیا پولیس والے بائی نے پورت سار کے دوسرے بائی کے پاس گیا ہوں نے کہا بزرگ آپ آجیں آپ کا کام کرتے ہیں یہ بنا دیا فارم مجھے کہتے ہیں آپ اس کو سٹیم لکھا کریں ڈاکٹر سے پھر میرے پاس آپ کو بنا دیں گے آپ سینئر سیٹیز آنے اس لیہی ملا آپ کو آپ نے بتایا ان کو میرے گردے کا مصول ہے میں بتایا گردے کا مریض ہے یہ آپ پوچھ رہے تھے یہاں راج کیوں ہے یہ میس میننجمنٹ ہے میں پہلے گیا ہوں ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر زلہ کچیری پھر میں صدر پولیس ٹیشن پر گیا ہوں وہاں لین لگی ہوئی ہے پھر میں یہاں آیا ہوں یہ ملے جی ابھی یہاں بیٹھ چاہتے ہیں now you have i have to wait کیوں کیوں لوگ انتظار کرے ہو جاں پیسے نہیں لیتے پیسے لیتے ہیں آپ نے کسی ریفک پولیس دیکھا ہے کہ آپ یہ راستہ ایسے نہ کریں یہ سکھاتا ہے کسی کو نہیں سکھاتا کوئی بوکلٹ نہیں ہے تھوڑی سی گوگلٹی کار دو چلان کر دو یہ کیا ہے آپ ان کے ٹریننگ سکول کھولیں یہ جو لسنس پنا لیں گا پروسیس اس کو ریپڈ کریں جب آپ لسنس کا پروسیس آپ نے ڈلے کر دیا اس کو انتظار میں کر دیا ایک آدمی آتا ہے یہاں پہ چھے سیکنڈے بیٹھتا ہے وہ تنگ پڑھ کے واپس چڑھ جاتا ہے تو وہ جب واپس ہے واپس اس کا چلان ہو جائے گا یہ میں نے کیا بتایا کہ اس کا حل کیا ہے کہ نمبر آف سٹیشنز یہ زیادہ کریں آپ نے جو سٹاف ہے ان کو چلانوں سے اٹھا ہے کہ ان کا کمپیوٹر آپ پر بٹھائیں سامنم صاحب کتنی ایج ہو گیا میری آلماس فورٹی ٹو ہے فورٹی ٹو ایرز کے آپ ہو گئے ہیں پہلی بار بنوانے ہے لائسنس نہیں لائسنس میں اپنا رینیو کروانے آہ رہا تھا یہاں پہ میرا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے اور میں نے دیکھا ان کا پروسیس بہت سپیڈی ہے اور مجھے ٹوٹل لگے ہیں پچار ایک کینٹہ لگا ہے میکسیمم کیپنگ ان ویو کے اتنا رشا ہے یہاں پہ اس کے باوجود لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری سیفٹی کے لیے ہماری سکیوٹی کے لیے اور یہ بہت اچھا اکدام ہے اور بہت سپیڈی کام آئی ہے انچارج پولیس خدمت سینٹر لیبرٹی سے ہمارے ساتھ رانہ عمران سا مجود ہیں ایساں زیادہ لوگ آ رہے ہیں لائسنس بنوا رہے ہیں رینیو بھی کروا رہے ہیں لینڈر بھی بنوا رہے ہیں سر دیکھیں ہم لوگ پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو ایسی دیتے تھے اپنے بچوں کے لائسنس بنوا رہے ہیں لیکن جب سے یہ ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس کے بعد سے بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں آنے شروع ہو گئے ہیں جو اپنے لائسنس رینیو کروا رہے ہیں جن کے نہیں بنے وہ بنوا رہے ہیں لینڈر بھی بنوا رہے ہیں تو یہ کریک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا سا راشت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہمارے پاس خدمت سینٹر جتنے بھی ہیں ہمارے یہ آئی ڈی صاحب کی انسٹرکشن پر سیڈیو صاحب کی دائیات پر یہ ٹونٹی فور سیون ہے سر لرنر کے لئے صرف ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ ریجنل سین ایسی لے کے آنا ہے ہم آپ کو لرنر پروائیڈ کریں گے اس کے فورٹی ٹو ڈیز کے بعد ہم لوگ ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے لئے بھی صرف آپ نے اپنے لرنر اور آئی ڈی کارڈ ریجنل لے کے آنا ہے لوڈ بڑھ گیا تو سٹاف بھی بڑھائے گے یا وہی سٹاف ہے ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں سر تقریباً تین شفٹیں کام کر رہی ہیں اور تین شفٹوں میں تقریباً عام لوگ جو ہیں نا وہ کوئی فور تھاؤزنڈ فائیف تھاؤزنڈ لوگوں کو عام لوگ ڈیل کر رہی ہیں ہم پر ڈے فور تھاؤزنڈ پر ڈے پر ڈے پر ڈے پر ڈے ایک خدمت سینٹر میں آپ کو بتا ہے آپ نے کون کو مار دیا تیر جی وہ لگا ہے مجھے فیل ہوگا ہے پہلی بر ہے لائسنس بنوانے کی جی فرس ٹائم ہے ابھی کیوں آنا پڑا آپ کو ویسی سارے ایک سکتی بہت زیادہ ہوگی ہے کیا سکتی ہوگی ہے گورنمنٹ کی جو لان کیون نے فائن کیا بھی اور ویسی بھی بنوانا تو ہے نا بھی فائر جو اور ہی وہ نہیں پتا اس کا بھی آئیڈیا ہے وہ میں نے ویڈیو بکر دیکھی ہے سٹوڈنٹس کی سنا ہوگا ہے میں نے فائر کا سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ یہاں پہ اپنے کے بعد اپنے گاڑی بھی لا سکتے ہیں اور ٹی فک پولیس دے بھی یہاں پہ گاڑی کھی جاتی ہے سر انہوں نے ٹیس پاس کر لیا ہاں جی ان کا ٹیسٹ پاس ہو چکے دی تو بس یہی رول ہوتا ہے کہ فورورڈ جانا اور ریورس آنا فورورڈ جانا اور اسی طریقے سے انہوں نے ریورس میں آنا اور ایک چانس ہوتا ہے ایک دفعہ یہ گاڑی جانا فورورڈ کر سکتے ہیں یہ بتائے گا اب ان کو کتنی در میں لائسنس جاری ہو جائے گا یہ ان کو تقریباً ایک گھنٹے بعد ان کا سسٹم کے اندر اپلوڈ ہو جائے گا یہ لائسنس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چاہیے جو کارویں چلنی ہے پولیس کی اسی وجہ سے آپ آئے ہیں کہ وہ جو ایف آئی ایرز دیتے ہیں جن کے پاس لائسنس نہ ہو نہیں نہیں میرا تو دو ہزار ایک کا بنا ہوا ہے تو بیٹی کا جبنوانے ہیں نہیں وہ چکے اب چلاتی ہیں تو اس لیے ضرورت پہش آتی ہے کہ لائسنس تو ویسی ہونا چاہیے اگر یہ نام ہی کاروائی کرتے تب بھی ہونا چاہیے لائسنس تو ہرے کے پاس ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو پگڑ پگڑ کے ایف آئی ایرز دے کے باندھ کر رہے ہیں حوالات میں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے یا انڈر ایج ہے یہ صحیح قدام ہے بطور پیرنٹ کیا سمجھتے ہیں بطور پیرنٹ بھی اور میں ایک ٹیچر بھی ہوں تو میرے حال میں یہ بہت صحیح قدام ہے یہ انتہائی غلط ڈیسیجن لیتے ہیں بچے سڑکے اوپر اور ایک دام سے لینجینج گا لیتے ہیں موسیقی